چلیے جاپ کرتے ہیں بھگوان وشنو کے جو مول منتر ہے اس کو جاپ کر کے اپنے من کو سنتشتی صدبتی بے گیان انتر آتما کی شانتی ہونے کے لیے اس جاپ کو جرور کرتے ہیں چلیے جانتے ہیں اس جاپ کے بارے میں اور سب سے پہلے جاپ کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو میں میرا نام عطاچ کمر اوجہ ہے اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے اور اوجہ چینل چلو اس وائس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس ریکوڈی کے بادم سے آپ کو میں بتا رہا ہوں جو بھگوان وشنو کے جو جاپ ہے مین جو جاپ ہے اپنا چلویں آپ ہمارے ساتھ میں سب مل کے اس جاپ کو جبتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں اور اپنی انتر آتما کے خاند کو شانتی سربتی کے گیان ساتھ میں پرابٹ کرتے ہیں شریوم نمو بھگواتے واسدے وائے 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 اس طرح کا منتر ہے اور ساتھ نے اپنے انتر منتر کی جو ہے تو اترت کریں اور اس طرح کے منتروں سے ایک ویل پاور جو انتر پاور پیدا ہوتی ہے جو مند میں ایک شانتی پیدا ہوتی ہے اس طرح کے وائس جوب کرنے سے ہے اس طرح کے گیان برے شبت کو پریوک کرنے سے ہے انتر آتما شد ہوتی ہے اور اسی پرکار کے جاپ کرنے سے ہے جو پاپو کا مناش ہوتا ہے دکھ دور ہوتے ہیں اسی جاپ کرنے سے اور انتر مند کی جو آتما ہے شانت رہنے کے لیے اگر مند دکھی ہو تب اس طرح کے جاپ کرنا چاہیے صبح اپنا اٹھ کے فریش ہو کے سب سے پہلے بھگوان کو ادھوبتی لگا کے پھر اپنا یہ جاپ سٹارٹ کرو جتنا کہ آپ جاپ کرو گے اتنا مند میں شانتی ملے گی اور اندر سے ایک جو ویل پاور ہے آپ کی گروہت ہوگی اور گروہت ہونے کے پرچات آپ کے اندر ایک ایسی شکتیت پر ہوگی جو آپ ہر کٹھن سے کٹھن کارے اور کٹھن سے کٹھن کام کرنی کے لیے بلکل سہیوگ ہو جائیں گے اور اس پرکار کے جاپ کرنے سے انتر مند کی جو آتما ہے بلکل شد ہو جائے گی اور بھگوان کے لین میں لو ہو کے شبدوں کو جاپ کرنے سے مند کو شانتی ملے گی اور کٹھن سے کٹھن کارے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی جاپ کرنے کے پرچات آپ کے اندر جو ایک اندر کے بل پاور جو اتپن ہوتی ہے وہی آپ کو شکتی دیتی ہے چلئے ساتھ میں جاپ یہی کرتے ہیں اور مند کو شانتی کرتے ہیں شریوم نمو بھگواتے بھگواتے بھاسو دے والے شریوم نمو بھگوٹے واسودے وائی شریوم نمو بھگوٹے واسودے وائی ہالجی اس طرح کے آپ کو جاپ کرنے کے پسجاد جو آپ کو کوئی بھی دکھ ستائے مند میں کوئی ویدنا ہو کسی پرکار کی الجن میں فسے ہو راست کو نینڈ لکھتی ہو دن میں چہن نہیں ہو اگر مند دکھی ہو اپنے مند میں یا لوگوں سنانے سے وہ الگ بات ہے اپنے مند کے اندر اس کو آپ جاپ کریے اس طرح کا جاپ کرنے سے آپ کو گیان ویدنایں دور ہوتی ہیں اور مند میں اچھے ویچار آتے ہیں برے ویچاروں کو یہ ختم کرتا ہے اور اس طرح کا جاپ کرنے سے سدبودھی پرابط ہوتی ہے چلیے کرتے ہیں پھر دوبارہ اسی جاپ کو اور مند کو شاند کرنے کے لیے اس جاپو کرنا جروری ہوتا ہے شریوم نمو بھگواتے 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 اس کے جاب کرنے کے پر چاہت آپ کر سکتے ہیں چلو آج تک کیلئے آپ کو اتنا ریکورڈنگ میں آپ کو بتایا ہے میں نے اور اسی طرح کے منتر جاب کو لے کے وائز ریکورڈنگ کے مادم سے آپ کو اور بتاتا رہوں گا دھنیواد اگر میرا یہ ویڈیو کلپس وائز کلپس کے مادم سے جو آپ کو پسند آئے تو آ رہو جا چینل کو سبکرائب شیئر اور لائک ضرور کرنا دھنیواد